اولیاء اللہ کی نسبت پر فخر کرنے والوں میں شامل فرمایا اور آج ایک ولی کامل کے عرص میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت سے سر فراز فرمایا حق تبارک و تعالی کہ اولیاء اللہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کی بارگاہ کے مخرب بندے جب ان کا وصال ہوتا ہے ان کے وصال کی تاریخ ان کے پردہ کرنے کی تاریخ میں ہر سال عرص ہوتا ہے عرص کسے کہتے ہیں عرص کہتے ہیں شادی کو تو بزرگان دین کہ وصال کو موت نہ سمجھا جائے یہ تو ان کی شادی کا دن ہے سبحان اللہ اللہ والے جب انتخال کرتے ہیں اللہ والے جب وفات پاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں خدا کی خسم بلکہ ان کا وصال ہوتا ہے وصال کسے کہتے ہیں ملنے کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وصال کے معنی ہے ملنا سبحان اللہ اللہ والا جب وفات پاتا ہے تو وہ وفات نہیں پاتا اللہ والا جب انتخال کرتا ہے تو وہ انتخال نہیں کرتا وہ ملتا ہے اور کس سے ملتا ہے دنیا والوں سے ملے میں دنیا والوں سے مل رہا ہوں میں مخلوق سے مل رہا ہوں میں زید سے مل رہا ہوں خالد سے مل رہا ہوں بکر سے مل رہا ہوں حامد سے مل رہا ہوں اقبال سے مل رہا ہوں مقبول سے مل رہا ہوں مسلمانوں سے مل رہا ہوں کفار سے مل رہا ہوں مشرقین سے مل رہا ہوں نیکوکاروں سے مل رہا ہوں گناہگاروں سے مل رہا ہوں مخلوق سے مل رہا ہوں اچھوں سے مل رہا ہوں بھروں سے مل رہا ہوں تو مجھے زندہ تصور کیا جا رہا ہے مجھے زندہ مانا جا رہا ہے مخلوق سے ملنے والا زندہ مخلوق سے ملنے والا زندہ مخلوق سے ملنے والا زندہ رضاوالحق آمیری زائد سے ملے خالد سے ملے حامد سے ملے رشید سے ملے غراستاللہ شاہ صاحب سے ملے مسلمانوں سے ملے کفار سے ملے مشرقین سے ملے ملہدین سے ملے اچھوں سے ملے بروں سے ملے خارج مخلوق سے ملے تو وہ زندہ منا جائے سبحان اللہ اور میرے غریب نواز پردہ کر کے خدا سے ملے تو انہیں مردہ کیسے مانا جائے مخلوق سے ملنے والا مردہ نہیں تو خالق سے ملنے والا مردہ کیسے ہو سکتا اسی لئے اللہ والوں کی وفات کی تاریخ کو ہم وسال کی تاریخ کہتے ہیں اللہ والے مرے نہیں غوثِ عاظم مرے نہیں خاجہِ اجمیری مرے نہیں جنایت بغدادی مرے نہیں شفیقِ بلقی مرے نہیں باعزی جو استامی مرے نہیں حبیبِ عجمی مرے نہیں بشہِ حافی مرے نہیں فضائل بن عیاز مرے نہیں ابراہیم بن عدہم مرے نہیں امامِ عاظم امام ابو حدیفہ مرے نہیں امامِ شافعی مرے نہیں امام مالک مرے نہیں احمد بن حنبل مرے نہیں جنید بغدادی مرے نہیں میرے غوثی پیا مرے نہیں میرے شاہ کمال مرے نہیں میرے نوری پیا مرے نہیں میرے عامر پیا مرے نہیں بلکہ رب سے ملے پہلے بھی رب سے ملے ہوئے تھے پہلے بھی رب سے ملے ہوئے تھے رب سے ملے ہوئے تھے پھر دنیا سے بھی مل رہے تھے اب رب سے ایسا ملے کہ دنیا سے کٹ کے ملے سبحان اللہ چوبیس گھنٹے ربی سے ملے ہوئے ہیں تو یہ تو زندگی بہت طاقتور زندگی ہے بہت عالی زندگی ہے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا اللہ والے مرتے نہیں ان کو مردہ سمجھنے والا مردہ ہے اللہ والے مرتے نہیں وہ مرنے کے لئے آتے نہیں ان کے در سے تو زندگی تقسیم ہوتی ہے اجالہ بٹ رہا ہے اجالہ چھن رہا ہے اجالہ چھن رہا ہے روشنی تقسیم ہوتی ہے میرے عامر پیا کے در سے تو یہی ہو رہا تھا عرفان کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی معارفت کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی علم و حکمت کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی حدیث دانی کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی تفسیر کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی انشانیت کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی اخلاق کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی اجالہ چھن رہا ہے ہر اللہ والے کے دروازے سے ہر اللہ والے کے دربار سے اجالہ چھنگ رہا ہے روشنی تقسیم ہوتی ہے تیری آواز ہے یا زندگی تقسیم ہوتی ہے اللہ 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 والے مردوں کو زندہ کرنے کے لئے آئے وہ خود اگر مر جائیں تو پھر مردوں کو زندہ کم کرے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا اللہ والے مرتے نہیں اللہ والے مرتے نہیں وہ تو زندہ جعوید ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے ہیں تو بندگانے خدا اللہ والوں کی وفات کا دن ان کی ان کے وصال کا دن کہلاتا ہے وہ وصال کا معنی ہے ملنا اللہ تعالی سے ملنا تو بندگانے خدا حق تبارک و تعالی کا دوست ولی ہے ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو فرینڈ کو میرا دوست مر جائے تو میں کئی دن تک غمزہ دا رہوں کئی ہفتوں تک غمزہ دا رہوں کئی مہینوں تک غمزہ دا رہوں اور میرا دوست مر جائے یہ مجھے پسند نہیں میرا دوست مر جائے یہ مجھے پسند نہیں اللہ کا دوست مر جائے اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے سبحان اللہ اور میرا دوست مر جائے میں خدا نہیں ہوں اسے نئی زندگی دے نہیں سکتا لہٰذا آنسوں بہا کے چھپ ہو جاتا ہوں رو دھو کر چھپ ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ تو خادر على الاطلاق ہے ان اللہ علا کل شئید خدیر اللہ ہر شئید پر خدرت رکھنے والا ہے اس کا دوست مرے اس کا دوست مرے تو اسے نئی زندگی دینے پر اللہ خادر ہے تو بندگانے خدا اللہ والے کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر خادر ہے بندگانے خدا اللہ تعالیٰ کا محبوب تو مرتا ہی نہیں وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتخل ہوتا ہے اس کی ایک زندگی ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی شروع ہوتی ہے غیر عبدی زندگی عارضی زندگی ختم ہوتی ہے جب اس کا وصال ہوتا ہے اور دائمی زندگی سرمتی زندگی عبدی زندگی ہمیشہ خائم اور دائم رہنے والی زندگی اسے مل جاتی ہے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا حق تبارک و تعالی اپنے دوست کو ایک زندگی دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ زندگی اس سے لے کے اس سے بہتر زندگی عطا فرماتا ہے اس سے عالی زندگی عطا فرماتا ہے اس سے عرفہ زندگی عطا فرماتا ہے اس سے عدوم زندگی عطا فرماتا ہے اس سے زیادہ باخی رہنے والی زندگی عطا فرماتا ہے تو بندگانے خدا اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی شان ہی نرالی نہ ہم ولی کی زندگی سمجھ سکے نہ ہم ولی کی موت سمجھ سکے تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ہم ایک ولی ایک کامل کی ارز کی تخریب میں شامل ہیں ارز کہتے ہیں شادی کو ولی جب وفات پاتا ہے ولی جب پردہ کرتا ہے تو پردہ کرنے کا دن اس کی شادی کا دن ہوتا ہے اس کے محبوب سے ملنے کا دن ہوتا ہے اور جب محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو آغیار سے شک جاتا ہے سبحان اللہ دولہ جب دلحن سے ملتا ہے ناکس دلہنگ سے ملتا ہے اپنی پیاری سے ملتا ہے اپنے محبوبہ سے ملتا ہے بلا تشبیح تمثیل اسی طرح میرے شیخ آمیر پی آئے وراثداللہ شاہ صاحب کی نظر سے چھپ گئے میری نظر سے چھپ گئے شفی صاحب کی نظر سے چھپ گئے عبدالحسیب آمیری کی نظر سے چھپ گئے زائد کی نظر سے چھپ گئے بکر کی نظر سے چھپ گئے خالد کی نظر سے چھپ گئے نیکوکاروں کی نظر سے چھپ گئے گناہگاروں کی نظر سے چھپ گئے دنیا والوں کی نظر سے چھپ گئے اغیار سے چھپ گئے غیروں سے چھپ گئے بیگانوں کی نگاہوں سے اوشل ہو گئے یار سے ملنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب دولہ اپنی دلہن سے ملتا ہے تو شادیاں بچتے ہیں شہنائیاں بچتی ہیں دلہ کا باپ بھی خوش دلہن کا باپ بھی خوش دلہ کی ماں بھی خوش دلہن کی ماں بھی خوش دلہن والے بھی خوش دلہ والے بھی خوش کوئی روتا نہیں کیوں کہ میرے بیٹے کو میرے بیٹے کی آج شادی ہے دلہن کا باپ کہتا ہے میری بیٹی کی آج شادی ہے آج میں کیوں رہوں آج تو میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے سب سے حسین لمحات ہے آج میں ہسوں گا جس طرح میں آج خوش ہوں اس طرح کبھی پہلے خوش نہیں رہا ماضی میں کبھی خوش نہیں رہا اسی طرح بندگانِ خدا اللہ والے کا جب وثال ہوتا ہے غوثِ عظم خوش ہوتے ہیں خاجہِ عزمینی خوش ہوتے ہیں نظام الدین مہدلہ علیہی خوش ہوتے ہیں اللہ سبحان اللہ بندہ نماز کے صدر آج خوش ہوتے ہیں آج چشتی آیا ہے آمیر آیا ہے کلیمی آمیر کلیمی آیا ہے آج شادی ہے میرے بیٹے کی شادی ہے سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ تو بندگانِ خدا اللہ والوں کے وثال کی تاریخ غمزدہ ہونے کی تاریخ نہیں اللہ والوں کے پردہ کرنے کا دن عید کے دن سے زیادہ حسین خوبصورت اور مزیدار اور خوشیوں سے مالا مال دن ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والوں کا دربار تو وہ دربار ہے کہ جو انہ پہ مر گیا وہ زندہ جاوید ہو گیا بالعال محمدِ عربی پر مر گئے سحیب محمدِ عربی پر مر گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ صحابہ صحابہ اکرام حضور پر مر گئے مر متل تو хوا کیا آج تک صدیق اکبر زندہ ہیں فاروخ عظم زندہ ہیں عثمان غنی زندہ ہیں علی زندہ ابو حبان ابو حبو بکر صدیق خریب کبھی موت نہ آسکی تو اللہ کے محبوب پر جو مر مٹا وہ زندہ جاوید ہو گیا وہ عبدی زندگی سے ہم کنار ہو گیا اسی لیے طرفہ قریشی بھنداروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید بے سبب مرتے نہیں آپ پہ مرنے والے مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید بے سبب مرتے نہیں آپ پہ مرنے والے نبی پہ مرنے والے دیوانے نہیں دنیا بھر کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار لوگ ہیں وہ نبی پہ مر گئے تو زندہ جاوید ہو گئے صحابہ پر تابعین مر گئے تو زندہ جاوید ہو گئے اور تابعین تابعین پر مرمیٹے تو زندہ جاوید ہو گئے اور ہم اولیاء اللہ پر اگر مرمیٹے تو زندہ جاوید ہو گئے میرے پیر حضرت عامر کلیمی رحمت اللہ علیہ نوری پیا پر مرمیٹے زندہ جاوید ہو گئے میرے دیدہ پیر حضرت نوری حضرت غوثی پر مرمیٹے زندہ جاوید ہو گئے